ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری پیغام ہے جس کو میں آپ لوگوں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹکٹ بنائیں چاہے کہیں پر بھی بنائیں کاؤنٹر پر بنائیں یا پھر کسی نیٹ سرویز کرنے والے کے پاس وہاں بنائیں تو اس کے بعد آپ ٹکٹ بننے کے بعد آپ ڈیٹ ضرور چیک کریں کہ ڈیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے مہینہ بھی چیک کریں اگر ایک مہینہ آگے پیچھے ہو گیا پانچ کی جگہ چھے ہو گیا تو ایک مہینہ آگے پیچھے ہو جائے گا اسی لئے اس کو بھی چیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جس تاریخ میں آپ بنائیں وہ بھی چیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بنائے ہوئے ہیں کس گاڑی میں جس ٹرین کی ٹکٹ آپ بنائے ہیں اس کو بھی چیک کریں گاڑی صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ وجہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میرا ایک ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیس آیا اور مولانا عزر الدین صاحب جن کی جو ہے باتیں جن کے بیانات نیٹ پہ آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیس آیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب دیوبند سے اوڈیسہ آ رہا تھا اپنے گھر کو آ رہا تھا تو راستے میں ایک جو ہے مولوی سے ملاقات ہوئی تھی مولانا تھے تو ٹکٹ جب ان کی ہم لوگوں نے چیک کی پتا چلا کہ ایک دن جو ہے پہلے کی ٹکٹ ہے وہ دوسرے دن جا رہے ہیں یعنی ساتھ تاریخ میں جو ہے وہ جا رہے ہیں ٹکٹ بنی ہوئی ہے چھے تاریخ کی کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو ساتھ کا ہی بنوایا ہوں چھے کا کیسے ہے یہ ہو نہیں سکتا میں کہہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی تو یہی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ اسی وقت جب بھی ٹکٹ بنائیں فوراں چیک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوں دھوکہ نہیں لگے ورنہ پھر آپ بہت پریشانی کا سبب بن جائے گا آپ کے لئے میں اپنی آنکھوں دے کا حال بتا رہا ہوں جب میں وہاں دیوبن سے گھر آ رہا تھا راستے میں تو دو عورتیں تھی اور ان کے ساتھ کچھ ان کے فیملی وغیرہ تھے تو یہ جب آئے ہوئے تھے ایسا ہوا تھا ان کا ٹکٹ جو ہے یہ دو تین مہینے بعد میں بنا ہوا ہے یعنی یہ آ رہے ہیں اگست کے مہینے میں آئے جا کے دو مہینے کے بعد کا اب جب کہا گیا کہہ رہے یہ ٹکٹ اصل میں وہ معاملہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرے ساتھ پیش آیا تھا کیونکہ میری جو سیٹ تھی وہاں پر ٹرین میں اسی سیٹ میں ایک عورت کی بھی سیٹ ہے وہ کہہ رہے کہ میری سیٹ ہے میں نے کہا رہی یہ ایک ایسا معاملہ ہے بھائی یہ تو میری سیٹ ہے میں پھر اپنی ٹکٹ کو چیک کیا پتا چلا کہ نہیں یہ تو بلکل صحیح ہے میں نے کہا کہ آپ کی ٹکٹ دکھائیے جب وہ ٹکٹ دیکھا تب مجھے پتا چلا کہہ رہی ہے تو دو مہینے کے بعد کی ٹکٹ ہے یہ تو بیچاری جو ہے پریشان ہونے لگے اس کے ساتھ بھی جو اور فیملی وغیرہ تھے سب پریشان ہونے لگے کہہ رہے یہ ایسا کیسا ہو گئے اور سب کی جو ہے چار پانچ لوگوں کی ٹکٹ ایک ہی ایک ہی ٹکٹ میں بنی ہوئی تھی تو اب اس کی وجہ سے ان لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں فائن وین دینا پڑا اور جو ہے ٹی ٹی بھی ان کو بہت پریشان کیا میں یہ ارض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ گاڑی پہ سفر کریں ٹکٹ بنوائیں فوراں اسی وقت ٹکٹ چیک کر لیں کہ ڈیٹ وغیرہ صحیح ہے یا نہیں ہے تاکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی نہیں ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے میری ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دھوکہ کھانے سے پہلے یہ بات ان تک پہنچ جائے ورنہ پھر وہ بھی پریشان ہو جائیں گے بعد میں اسی لئے میری باتوں کو آگے بھی پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں